اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے اچھا یہ دیکھیں اس وقت میں پھر سے گیٹ نمبر 79 کے سامنے کھڑا ہوں اور اس دن ہم لوگ جو ہے کسوار ٹاور کی طرف گئے تھے وہ سامنے جو ٹاور ہے نا یہاں پہ ہم لوگ اس دن وہاں پہ گئے تھے اور ہم لوگ کو 20 سے 25 منٹ لگے تھے لیکن آج جو ہے ہم لوگ جائیں گے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ گیٹ نمبر 79 سے ابراہیم خلیل روڈ پہ جو ہوتلز ہیں اور جو بزار وغیرہ ہے وہاں تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اب دیکھیں جو کسوار ٹاور تھا نا وہ وہاں تک جانے کے لیے ہم لوگ کو یہاں سے باہر جا کے رائٹ جا کے اور بلکل یہ والی ٹاور کے یہ جو انجم ٹاور ہے یہاں تک جانا پڑتا تھا تو اگر ہم لوگوں نے ابراہیم خلیل روڈ پہ جانا ہے تو ہم لوگ کو بلکل یہاں سے نکلیں گے باہر جہاں ہم آپ کو اشارہ کر رہا ہوں نا یہاں سے نکلیں گے اور سیدھا سیدھا ابراہیم خلیل روڈ آ جائے گا مطلب اتنا دور نہیں ہے یہاں سے بلکل سامنے سامنے ہیں تو بھی چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آجے ہم لوگ میرسا یہاں پہ شرطے بغیرہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ کے بس نکل جائیں گے باہر دیکھیں میرے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے موسیقی 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 السلام اثر جنارہ و ، اس رنس TC اسلامver موسیقی مجھے کنفیجن تھی کہ یہ لئی ہے یا لیفٹ سائیڈ پہ اور جانے تو وہ میں نے ان سے پوچھ لیا وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بلکل سیدھا سیدھا جائیں گے یہ دیکھیں ہرم کے بلکل سائیڈ پہ جو ہوتلز اگرہ ہیں وہ یہ ہوتلز ہیں یہ مکہ ٹاور ہے میرے سامنے جو یہ والا ہوتل ہے یہ جبل امر ہے یہ والا ہوتل بھی جبل امر ہے ان کا رینٹ جو ہے جو مکہ کے بلکل پاس پاس ہے نا یہ ہرم کے بلکل پاس پاس ہے ان کا رینٹ تقریباً چھے سو ریال سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ پورا باجرہ گرا ہوا ہے چونے گرایا ہوا ہم لوگ اس طرح سے جاتے ہیں ان کا جو رینٹ کی میں بات کر رہا تھے ان کا رینٹ جو ہے تقریباً 600 ریال سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے 3000 ریال تک بھی جاتا ہے 4000 ریال تک بھی جاتا ہے کیونکہ دیکھیں بلکل سامنے ہے نا لوگ یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور سیدھا سیدھا سامنے ان کے کین فہد گیٹ اپ تو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی دیکھیں یہاں پہ ٹیکسیز بھی آتی ہیں اور یہ جو ابھی جس روڈ پہ میں چل رہا ہوں نا یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ مکہ کا سب سے مشہور روڈ ہے یہ اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں یا دبائی سے آتے ہیں شارجہ سے آتے ہیں اکثر کو یہی ہوتل ملتا ہے ہم لوگ کو عزا پاوہ دوسرے روڈ پہ ہوتل ملتا ہے جیسے ان کی نہ بلوک بنے آئے ہیں یہ والا لیٹ سپوز اے بلوک ہے وہ دوسرا جہاں ہم لوگ کو ملتا ہے بی بلوک ہے پھر اس کے اپوزٹ سیڈ پہ سی اور پھر ڈی بلوک اس طرح بلوک بنے آئے ہیں تو یہ ہم لوگ اے بلوک میں بھی ہیں ابراہیم خلیل روڈ پہ یہ دیکھیں جبل عمر کونراد سوکل خلیل یہ ہوتل کا نام ہے یہ گیٹ نمبر 3 مطلب یہ ہوتل کا گیٹ نمبر 3 ہے ہو سکتا ہے وہ جو پیچھے ہوتل تھا وہ گیٹ نمبر 1 ہوتا یہاں نیچے کچھ شاپس بھی ہیں یہاں پہ اور کافی سے مہمگی شاپس نہیں ہیں یہ دیکھیں لیٹ سائیڈ پہ ہمارے مکہ ٹاور ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ جبل عمر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور یہ پورا روڈ سیدھا آخر پہ اگر ہم لوگ جائیں گے تو پورا پورا روڈ ابراہیم خلیل روڈ ہے یہاں پہ بزار بھی ہیں یہاں پہ ہر ایک چیز ہے کھانے پینے کی خریدنے کی ہر ایک چیز آپ کو جون کی چیز چاہیے وہ یہاں سے آپ کو ایزیلی جو ہے وہ مل جائے گی یہ دیکھیں یہ بھی جبل عمر کا جمیرہ ایس ٹاور ہے مطلب انہوں نے ٹاورز کے نام دی ہوئے ہیں جیسے ایس ٹاور ہو گیا پھر آگے اس کی بیک سائیڈ پہ یہ گیٹ نمبر 4 ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا پیچھے والا گیٹ نمبر 3 تھا ابھی مغرب کی ٹائم میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے لیکن لوگ ابھی سے دیکھیں آنا شروع ہو گئے کافی زیادہ رش ہے یہاں پہ نماز کے وقت بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے پوری یہ جو روڈ ہے جہاں پہ میں چل رہا ہوں یہ پوری فیل ہو جاتی ہے ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا سا رش کم ہے ٹائم نہیں ہے اگر ٹیکسیز یہاں تک بھی آتی ہیں یہ جو جبلے امر میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا پر نائٹ سٹے ٹویل ہنڈڈڈ ریال اور یہ دیکھیں جبلے امر ویسٹ ٹاور آگیا ابھی میرے آگے جو میں جا رہا ہوں رائٹ سائٹ پہ جو ہے جبلے امر ویسٹ ٹاور ہے پیچھلے والا ایس ٹاور تھا یہ والا ویس ٹاور ہے لوگوں نے ہر ٹاور کے نام دیا ہے یہ بھی میرے رائٹ سائٹ پہ جب لے عمر بیس ٹاور ہے ابھی جو کیمرے کی چارجنگ ہے نا چارجنگ نہیں سوری سٹوری جو ہے وہ بلکل ختم ہونے والی ہے بلکل پانچ منٹ میں اور ریکارڈ کر سکتا ہوں کیمرے سے اس کے بعد جو ہے یہ کیمرہ بند تو نہیں ہوگا خیر لیکن سٹوریج ختم ہو جائے گی اور میرے پاس کوئی ڈیوائس بھی نہیں ہے جس سے میں اپنا جو ڈیٹا ہے وہ موبائل میں ٹرانسفر کر سکوں کیونکہ میرے موبائل میں میمری کارڈ نہیں ڈالتا تو پھر مجھے موبائل سے ہی ریکارڈنگ کرنی پڑے گی اس لئے میں تھوڑا جلدی جلدی چلتا ہوں تاکہ میں کیمرے سے آپ کو کچھ آگے جو ہوتل وغیرہ ہیں وہ دکھا دوں یہ دیکھیں ابھی جو یہ والا ہوتل ہے نا یہاں پہ اس ہوتل کا نام ہے ہوتل الڈفا یہ جب لے عمر کے بلکل ساتھ والا ہوتل یہ ہوتل الڈفا ہاں ہوتل الڈفا ہے اور یہاں پہ جو رنٹ ہے نا پر نائٹ سٹے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ ایٹی ریال تو یہ والا میرے حساب سے بیسٹ ہوتل ہے یہاں پہ ابراہیم خلیل روڈ پہ بھی کیونکہ دیکھیں یہ والا ہوتل جو ہے یہ والا تو یہ والا بھی بیسٹ ہوتل ہے یہاں کا کیونکہ ٹو ہنڈرڈ ایٹی ریال اس کا رنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہوتل ہے امار السلطان ہوتل اس کا جو رنٹ ہے وہ تقریباً تھری ہنڈرڈ فیفٹی ریال ہے کل میں نے پتا کیا تھا یہ والے ہوتل کے میں بات کروں فرسٹ بیلڈن کی سیکنڈ بیلڈنگ جو ہے امار السلطان اس کا تھری ہنڈرڈ فیفٹی ریال ہے پھر یہ جو تھرڈ بیلڈنگ ہے یہ والا ہوتل بند ہے جو فورت بیلڈنگ ہے یہ والی یہ والی بیلڈنگ اس کا رنٹ تھری ہنڈرڈ ریال ہے یہ دیکھیں پورا جو ہے ابراہیم خلیل روڈہ یہاں سے مغرب کی ازان کا ٹائم جیسے سے قریب آ رہا ہے لوگوں کا رش بھی زیادہ ہو رہا ہے اس ہوتل کا جو رنٹ ہے یہ والے ہوتل کا یہ تری ہنڈرڈ ریال ہے اس کے ساتھ جو ہوتل ہے اس کا رنٹ بی تری ہنڈرڈ ریال ہے یہ دیکھیں یہ اریجل فلا ہوتل اس کا رنٹ بی تین سو ریال ہے اور پھر ٹارال خلیل ہوتل ہے اس کے ساتھ اس کا رینٹ بھی ساڑھے تین سو ریال ہے تو مطلب جتنے بھی یہاں پہ ہوتل ہے نا یہ دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ حرم کے پاس پاس ہوتل ان کا رینٹ آلموست 300 ریال سے شروع ہوتا ہے اور آگے جاتا ہے کچھ لوگ آپ کو یہاں پہ باہر ملیں گے جو آپ کو اس گلی کے اندر لے کر جائیں گے اور بولیں گے کہ یہاں پہ کم رینٹ والے ہوتل ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہے وہ آپ کو پیچھے کہاں پہ اندر کر کے ہوتل دے دیں اور اس کی کنڈیشن کیسی ہو تین منٹ کی ریکارڈنگ اور باقی رہ گئی ہے یہ دیکھیں پورا ابراہیم خلیل روڈ ہے بھی یہاں پہ اور کیمرے کے بعد پہ میں موبائل سے ریکارڈنگ کر لوں گا یہ دیکھیں نوارات الشمس ہوتل نمبر ون ہے اس کا رینٹ بھی ساڑھے تین سو ریال ہے کل پتہ کیا تھا اور یہ ال دیافہ مبارک برچ ہوتل ہے اس کا رینٹ بھی 350 تھا یا بتا نہیں 300 ریال تھا یہ دیکھیں ساری جو شاپس ہیں نا رائٹ اور لیفٹ پہ یہاں سے آپ کو ہر ایک چیز مل جاتی ہے جانمازیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی تسبیح آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور کچھ بھی آپ نے لینا ہونا ہر ایک چیز ضرورت کی یہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی یہاں پہ ریسٹران بھی بہت سارے ہیں پاکستانی ہوتل بھی ہیں یہاں پہ اور اگر آپ نے بروسٹ اگرہ کھانا ہے تو حرم کے پاس بلکل سامنے البیک بھی ہے کی ایف سی بھی ہے یا بلکل یہاں پہ اس روڈ کے آخر پہ جائیں گے تو تب تک تو کیمرہ بند ہو جائے گا لیکن آپ کو موبائل سے دکھاتا ہوں وہاں پہ بروسٹ کی اور بھی شاپس ہیں یہ دیکھیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ بھی ہوتلز اگرہ ہیں وہ پیچھے نوارات ہوتل نمبر ون تھا یہ ہوتل نمبر ٹو ہے تو اس کا بھی رنٹ تقریباً سیمی ہوگا تین سو یا ساڑھے تین سو ریال دیکھیں سارے ابھی اس وقت نہ پیچھے کو آ رہے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے میں پہلے بھی بتایا ہے یہ گھنٹہ رہ گیا تو ہم لوگ بجلدیل دی یہ روڈ ختم کرتے ہیں اور پھر واپس تلتے ہیں ہرم کی طرف یہ دیکھیں یہاں پہ رائٹ لیفٹ پہ پوری جتنی بھی مارکٹس ہیں وہ بنی ہیں جسٹ ون مینٹ ریمیننگ اور ان ہوتل کا میں نے رنٹ پتہ نہیں کیا ان کا بھی رنٹ اتنی ہی ہوگا 300 ریال کیونکہ یہ تھوڑے دور آگئے تو ہو سکتا ہے 250 تک ان کا رنٹ ہو دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ بھی وہ سامنے ایک بروسٹ ہاؤس بھی ہے وہ سامنے یہاں پہ تو اگر آپ نے بروسٹ کھانا ہے آپ بروسٹ بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیٹس کی یہاں پہ دکان ہے کچھ جنے آپ کو مل جائیں گی سامنے وہاں پہ گولڈ این جولری کی دکان ہے وہاں سے اگر آپ نے کوئی گولڈ یا جولری لینی ہو تو وہ آپ کو مل جائیں گی اور دس سیکنڈ رہ گئے ہیں پھر کیمرہ میرا بند ہو جائے گا پھر موبائل سے ریکارڈنگ کروں گا تری ٹو وان موبائل میں کیمرے سے سیدھا موبائل پہ سوچ ہو گئے ہوں اور تھوڑا سا کیمرے کی ریزلٹ میں فرق آتا ہے کیمرے میں اور موبائل کی ریزلٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس تو آئے گا یہاں پہ دیکھیں زین کا ٹاور بھی لگا ہو ہے جیسے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کے ٹاور ہر جگہ پہ لگے آئے ہیں اور ان کے جو سٹالز ہیں وہ بھی ہر جگہ پہ ہیں میرا احرام خراب ہو رہا ہے ایک منٹ جیسے پہ لیں جیسے پہ لگا ہے یہ دیکھیں ابراہیم خلیل روڈ جو ختم ہو رہا ہے یہ ہمارے سائٹ پہ امار المنار ہوتل ہے اس کے سائٹ پہ الماست ہوتل الماست بدر ہوتل ان کے رنٹ بھی تقریباً اتنے ہوں گے یہ بڑے بڑے ہوتل ہیں نا یہ دیکھیں ان کے رنٹ بھی تقریباً 300 سے 400 500 ریال تک ہوں گے ان کے بڑے ہوتل ہیں ان کی سروسی زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ دیکھیں سامنے اب سات اتنی بڑی بس گزر کے گئی ہے ایک دم مرا حرام پھر اتر گیا یہ دیکھیں عزیزیا مینہ کو بھی جا رہا ہے عمر بن قطاب روڈ ہے جدہ اور مدینہ کو بھی لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ جا رہا ہے راستہ یہ دیکھیں زین کا ایک ہوت آور لگا ہوئے سامنے اور یہ جبل عمر پہ فوڈ کوٹ بھی ہے انہوں نے بتایا ہوئے وہ سامنے دیکھیں مطام عرفات ہے پاکستانی لہور ہوتل لیکن یہاں کا کھانا اتنا مزے کا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نے لاسٹ ٹیم کھایا تھا تو اتنا مزے کا نہیں تھا کھانا یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ بھی ڈیفرنٹ ہوتلز ہیں خلیل المسک ہوتل ہے اور یہ یہاں پہ ضیافت الراجہ ہوتل ہے یہاں پہ بھی رینٹ تقریباً اتنا ہی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا پانسو ریال تین سو ریال دائی سو ریال دو سو سے لے کے پانسو ریال تک ہے اس روڈ کے اوپر جتنے بھی ہوتل ہیں یہ دیکھیں اب سامنے یہاں پہ زین ایس ٹی سی موبیلی جو تین نیٹ ورکس ہیں ان کی چھٹ چھٹی سی شاپس ہیں سٹالز ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک ریسٹرانٹ ہے فلسطین ریسٹرانٹ آ سوری ریسٹرانٹ کہہ رہا ہوں میں ہوتل فلسطین ہوتل یہ بھی کافی بڑا ہوتل ہے اس کا رینٹ میں ابھی واپسی میں پتا کرتا ہوں کتنا ہے کیونکہ اچھا ہوتل ہے بڑا ہوتل ہے اور اتنا دور بھی نہیں ہے حرم سے گیارہ منٹ کی ریکارڈنگ کیمرے میں ہوئی ہے اور تین منٹ ہی ہے مطلب اوٹل فورٹین منٹس لگیں تو بلکل زبردست ہے اگر ہم لوگ وہاں پہ جائیں نا کسوہ ہوتل تو وہاں پہ ٹونٹی فائی منٹس لگتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنے پندرہ منٹ میں ہم لوگ آگئے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہم لوگ روڈ کے آخر پہ آگئے ہیں روڈ بلکل لاس تک جا رہا ہے لیکن ہم لوگ اتنا دور نہیں جائیں گے جہاں ہمارا پرانا ہوتل تھا نا پچھلے سال سوری جہاں ہمارا پرانا ہوتل تھا نا لاس تک جائیں گے اور وہاں سے پھر ہم لوگ واپس حرم کی طرف جائیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ دیکھیں اب سامنے بروسٹل بیٹ بھی ہے اور یہاں سے آپ بروسٹ بھی لے سکتے ہیں بڑا مزے کا بروسٹ ہے ان کا وہ سامنے ہمارا لاسٹ یئر کا جو ہوتل تھا نا وہاں پہ ہم ان کا میں دیکھتا ہوں جا کے ایک دفعہ دوبارہ ساتھ ویڈیو بھی بن جائے گی اور ساتھ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ڈیفرنٹ ہوتلز وگیرہ جو ہیں اور ساتھ میں دیکھوں گا ایک امپیریزن کروں گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس ہوتل میں آنے میں اور وہاں پہ کس وٹ آوز جانے میں یہ دیکھیں یہ اس بروسٹ کی میں بات کر رہا تھا یہاں پہ بڑا مزے کا بروسٹ ہے ٹونٹی ریال میں بیس ریال میں آپ کو آرام سے بروسٹ چار پیس جو چکن ہے فور پیسی چکن ساتھ خوبز اور ساتھ ڈیفرنٹ سوسز وہ آپ کو دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا روڈ جہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ سیدھے ابراہیم خلیل روڈ کے اندر انٹر ہو رہی ہیں یہاں پہ لوگوں نے پارکنگز بھی لگائیں ہیں کہیں بھی لوگ لگا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہوتلز ہیں یہاں پہ یہ بھی سیدھا سیدھا جائیں گے اور یہاں پہ پھر ابراہیم خلیل یہ جو ہیل آئے ختم ہوگی اور ہمارا لاسٹ یئر کا ہوتل آ جائے گا سامنے دیکھیں انہوں نے پہاڑ کاٹ کے جو ہے نا وہ اندر ٹرنل بنایا ہوا ہے یہ ٹرنل آپ کروس کریں گے تو دوسرے بلوک میں جا سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے بلوک دوسرے بلوک میں جانا ہے تو آپ کو لازمی ٹرنل سے گزرنا پڑے گا یہ دیکھیں اب سامنے ہم لوگ کو یہاں کھڑے ہو کر کلوک ٹاور بھی نظر آتا ہے اور یہ جو ہے ہمارا لاسٹ یئر کا جو ہوتل ہے وہ آ گیا ہے یہ دیکھیں لیلوت ال توہید اس کا جو رنٹ ہے وہ 180 ریال ہے اور بالکل مناسب ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم لوگ کو پندرہ سے سولہ منٹ لگیں یہاں تک آنے میں اور کسوہ جانے میں ہم لوگ کو پچیس منٹ لگتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ تین منٹ کی وارکنگ جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں ان کا ایک ہوتل یہ بھی ہے تو بیسٹ ہوتل ہے مجھے لگتا ہے یہ اور کافی اچھی پرائز کے اندر آپ کو یہاں پہ یہ ہوتل مل جاتا ہے اور سب سے اچھی بات مجھے اس روڈ کی پتہ کیا لگی ہے یہاں پہ جو شوپس ہے نا ایک منٹ یہاں پہ جو شوپس ہے نا ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں تو آپ کو اچھی پرائز میں اگر آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہو وہ مل جاتی ہے اور آپ کو کافی زیادہ مطلب شوپس ملتی ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو آپ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہو آپ لے سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا ایزیلی مل جائے گے ایزیلی دیکھیں سامنے لکھا ہو ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ پل حرم کو جا رہا ہے روڈ اور مصفلہ اور رائٹ سائیڈ پہ کز ال نکاسا تو ہم لوگ چلتے ہیں واپس حرم کی طرف مجھے لگتا ہے مغرب کی ازان میں 5.23 ہو گئے ہیں 5.52 پہ جو ہے مغرب کی جو ازان ہے وہ ہونی ہے ٹیک میں میں اپنا احرام سے ہی کرلوں پھر میں دوبارہ سے ریکارڈنگ جو ہے سٹارٹ کرتا ہوں